بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کرنا عبدو ایہ کرنستہین آج خان صاحب کی فیملی علیمہ باجی جنبیلی خان صاحب کو تو ان کے ذریعے پتا چلا کہ جو یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بجلی بانک کی گئی یا کی جاتی ہے ان کو پرا پر کھانا نہیں دیا جا رہا یا ان کو ایرسائیز نہیں کرنی دی جا رہی یا جو ان کی جیل کے اندر ان کی حقوق ہے وہ نہیں دیا جا رہے تو میں آپ کو ورنن دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی بلکاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کوئی شکایت آئی یا خان صاحب کے ایرسائیز کے حوالے سے کوئی شکایت آئی یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکاہت آئی تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہویا کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھولانی ہے اور جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے یہ بھی واپس لے رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا انشاءاللہ اب میں آپ کو ایورننگ دے رہا ہوں کہ ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ گھلیکارٹرے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا یہ بھی آپ یاد رکھیں آپ اس بات میں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمارا لیڈر عبران خان اور ہماری پارٹی اور ہماری تحریک ہمیشہ پور امن رہی ہے آپ میں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پور امن نہ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو بیسیکل ہی آپ ڈیزارف کرتے ہیں اور میں اس کے علاوہ پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے بزدلی کی ہے اور یہ فلسفر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے میڈیا پہ تو ان لوگوں کے بارے میں تاریخ میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے غدار انہوں نے غداری کی ہے چاہے بزدلی کی وجہ سے کی ہے چاہے پیسے لے کے بکے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں الحمدللہ ہمارے پاس وہ لوگ آ چکے ہیں جو بہادر ہیں جو نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو اس پارٹی کا احساسہ ہیں اور انشاءاللہ اب ان حالات میں جو لوگ امرج ہو رہے ہیں یہی ہماری لیڈرشپ ہے اسی نے آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے یہ پارٹی اونیک ہی ہے یہ پارٹی انہوں نے ٹیک آور کرنی ہے ہمیں غداروں کی بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اپنے تحریک اپنا نظریہ اور اپنے مقصد کے ساتھ جس طرح انشاءاللہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنے مندر انشاءاللہ ملے گی اب سب کا شکریہ